اسلام علیکم سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر آپ لوگوں نے جو دیکھا تھا اس کے اندر آپ کو جو ہے نا سکوئر ویو انورٹرز کا بتایا گیا تھا کہ جی بڑا اچھا ایک میکنزم آپ کے پاس یہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میکنزم کے تحت آپ کے پاس تھری فیز ہو یا جو بھی ملٹپل آپ کے پاس کنفیگریشنز بنتی ہیں آپ ڈی سی کو اے سی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر کہ جی ہم جس فریکنسی کا بھی چاہیں سوچنگ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کے ساتھ سے کر دیں گے تو اس فریکنسی کی آپ کے پاس جو ہے نا تھری فیز سنگل فیز اس طرح کر کے جو ہے نا آوٹپوٹ آ جائے گی پر ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پر ایک جو ہم نے ڈراؤ بیک سا تھوڑا وہ دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمارے پاس ہارمونک فیکٹر کتنا آتا ہے ٹھیک ہے فور اگزیمپل اگر یہاں پہ ہمارے پاس یہ وی ایس اوور ٹو وی ایس اوور این پائے ہے ٹھیک ہے پیک تو ہمارے پاس جو تھرڈ ہارمونک ہے وہ پہلے کی مقابلے میں جو ہے نا ون تھرڈ ایمپلیچیوٹ کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو اور اوورال اگر ہم دیکھے جائیں تو ہمارے پاس سگنل کے اندر جو ہے نا ہائر اوڈر ہارمونک کی کنٹریبیشن زیادہ ہے اور یہاں پہ سگنل کی شیپ اگزیکٹ سکوئر ویف دیکھ کے بھی ہمیں نظر آ رہا تھا تو یہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ کیونکہ اس نے جو آن رہنا ہے وہ اس نے رہنا ہے ٹوٹل ڈیوریشن کے لیے ٹھیک ہے جتنی بھی وولٹی لٹ سے یہ پول ویف پہ آ جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے وی ایس تک رہ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے مائنس وی ایس تو اگر بیٹری کی سپلائی جو ہے وہ آپ کے پاس تھوڑی چینج ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایکچول جو موڈل ہوتا ہے بیٹری اس کے کیس میں وہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہی لر ریزسٹنسیز بھی مطلب کے آ رہی ہیں تو ان کے ایک روس آپ کے پاس وولٹی ڈروپ ہوتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ زیادہ کرنٹ آپ کو لوڈ کے لیے چاہیے تو یہاں پر سے زیادہ ڈروپ ہو جائے گا تو بیٹری کی وولٹی تو فلکچوئٹ کرتی رہتی ہے تو اگر بیٹری کی وولٹیج فلکچوئٹ کرتی ہے تو یہ والی وولٹیج بھی فلکچوئٹ کرے گی ٹھیک ہے تو آپ اگر چاہ رہے تھے کہ فکس ٹو ٹونٹی وولٹ کے اوپر آپ کے آؤٹپوٹ آئے تو وہ اس طریقے سے نہیں انشور کیا جا سکتا بے شک یہ اس کے جو ہے انڈرو ٹو ٹائمز ٹو ٹونٹی وولٹ پہ آپ نے اس کو رکھا ہوگا ہے جو پیک ویلیو کے ایکویویولنٹ کے اوپر اور آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے یہاں پہ وولٹیج کچھ ہو رہا ہے اور ایک میکسیمم آپ کسی ٹائم پہ چاہتے ہیں کہ جی میں ٹو ٹونٹی کی بجائے ون ٹین وولٹ کے اوپر سے یہاں پر سے جنریٹ کروں یہاں جو ہے ون ٹین کی بجائے ون ففٹین پہ کروں جو کہ عام طور پہ آپ جیسے یہ انورٹرز وغیرہ بھی جو لگاتے ہیں ان کے اندر آپشن ہوتی ہے کہ جی آپ نے ٹو ٹونٹی وولٹ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹو ٹھرٹی پہ رکھنا ہے آپ نے ٹو ٹین پہ کرنا تو کچھ رینجز انہوں نے دی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کوئی پروگرامی بلیٹی آف آوٹ پوٹ وولٹیج کے حساب سے نہیں ہے تو اور بھی کافی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ جہاں پہ آپ فور ایکزمپل چاہتے ہوں کہ کوئی موٹر یا کوئی ایسی چیز آپ آگے ایسی لوڈ کے دور پہ اپریٹ کروا رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ پاور جو ہے جو آپ نے وولٹیج ہے کبھی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ پروائیڈ کریں اور کسی موقع پہ آپ نے جب جو ہے اس کو جو پاور پروائیڈ کرنی ہے وہ آپ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی جو سپیڈ یا باقی کچھ فیکٹرز کو کنٹرول کرسکیں ہر موٹر کے ساتھ نہیں ہوتا بعض کے ساتھ تو ان سارے ایسپیکٹس کے لیے یہ ویریبل فریکونسی ڈرائیوز یا اس طرح کی چیزیں آپ نے بنانی ہیں تو ان کے لیے آپ کو کیا تھا کہ جی فریکونسی بھی ایک آپ کے پاس ایک فیکٹر تھا اور دوسرا فیکٹر آپ کیوں ہے نا تھوڑا جو ہے وہ ایمپلیچوٹس کو بھی اگر موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ان میں سے کر سکتے ہیں فریکونسی کو کر سکتے ہیں لیکن وہ باقی چیزیں آپ کے پاس فکس ہیں اچھا جی تو ان مسئلوں کا کیا حال ہے تو ان مسئلوں کے حل کے لیے نا کنفیگوریشن بے شک وہ ہی آپ کے پاس رہے گی پر حل اس کا یہ کہ آپ جو ہے نا پلس ویتھ موڈیلیٹڈ انورٹرز کو یوز کرتے ہیں یہ انورٹرز کیا کر سکتے ہیں یہ ایسی وولٹیج اوف ویریبل مگنیچوٹ آپ جو مگنیچوٹ لینا چاہتے ہیں اوف کورس پیک ویلیو سے کم ہی ہو مطلب یہ نہیں پوسیبل کہ آپ نے جو ہے جو سپلائے لگائی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ وولٹ کی لگائی ہے ڈی سی وولٹیج اور آپ آؤٹ پوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس چار سو وولٹ ڈی سی آجائے ٹھیک ہے سٹیپ اپ چار سو وولٹ اے سی کے اندر جو ہے وہ آجائے تو یہ تو پہلے آپ کو ایک ڈی سی کنورٹر سے سٹیپ اپ کر کے پھر یہ لگانا پڑے گا پر ہے کہ اس سے جو ریڈیوز ویلیوز جو ہے وہ یہ ایفیشنٹلی جو ہے نا دے سکتا ہے اور جیسے آپ کو پہلے بھی ایک چیز کا پتا تھا کہ ہم کرنے کو تو جی ایمپلیٹیوڈ اگر ریڈیوز کرنے تو وہ تو آپ ریزیسٹیف ڈیوائیڈر سے بھی کر سکتے تھے لیکن جیسے بک کنورٹر میں ہمیں بقاعدہ ایک میکنیزم یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیشنسی ملٹین رہے تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہمیں بچیس چاہیے ہوتی ہے اچھا جی ٹھیک ہے آگے کہتا ہے quality of the output voltage وہ بھی ہمارے لیے جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے پسلے case میں can also be greatly enhanced when compared with those of square wave inverter وہاں پہ جو آپ کے پاس total harmonic distortion اور parameters ہیں ان کو آپ ادھر improve کر سکتے ہیں اچھا جی pulse width modulation is the process of modifying the width of the pulses to obtain variation in the output voltage with the reduced harmonic content the main aim of using different pulse width modulation techniques is to generate a sinusoidal output voltage of desired fundamental frequency and magnitude تو آپ کیوں یہ PWM techniques use کر رہے ہیں تاکہ آپ ایک sinusoid جس کی desired fundamental frequency اور magnitude ہے وہ آپ achieve کر سکے اچھا جی اب pulse width modulation PWM inverters میں آپ کے پاس بہت ساری جو ہے نا technique آپ کے پاس جو ہے وہ single pulse width modulation ہے multiple pulse width modulation ہے sinusoidal pulse width modulation ہے modified sinusoidal pulse width modulation ہے space vector pulse width modulation ہے تو یہاں پہ جو یہ پہلے تین ہیں نا ان کا بہت زیادہ depth میں جائے بغیر اٹلیسٹ آپ کو یہ چیز بتانی ہے کہ کیوں یہ باقی converters یا جو سکوئر ویب کی نسبت بہتر ہیں اور آپ پس میں ان میں سے کیسے آپ کے پاس improvement آتی ہے اچھا جی اب پہلے ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے سنگل پلس width modulation اب سنگل پلس width modulation کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی جو آپ نے let's say یہاں سے لے کے آپ نے اس کو لے کے آنا ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ 360 ڈگری بلکہ ٹو پائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو پائے ہے نا اگر آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس پائے ٹائم ہے تو جو اس سے پچھلا جو ٹائم ہے نا اس کے اندر آپ کے پاس ایک سنگل پلس ہوگی اور of course اگلے half میں negative آئے گی تو جس کا جو ہے نا یہ جو duration ہے اس کو آپ modify کر سکتے ہیں اس کو 2D ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب کہ central جو point ہے نا اس کے about D اس طرف ہوئے اور D ادھر ہے distance تو 2D یہ ہے اسی طرح 2D آپ کے پاس یہ ہے اور یہ centered ہوگا پائے بائے ٹو کے اوپر اور یہ ہوگا آپ کے پاس 3 پائے بائے ٹو کے اوپر اب یہ تو پھر مطلب چیز ہوگی اب اس کی جو یہ pulse کی جو width ہے D جو parameter ہے small D اس کو جیسے آپ change کرتے رہیں گے تو اس سے آپ جو ہے نا output voltage کا جو ہے magnitude جو ہے نا اس کو vary کر سکتے ہیں تو وہ مطلب اف کورس obvious ہے کہ اگر آپ کے پاس جو یہ pulse آرہی ہے وہ بلکل اس طریقے سے آرہی ہے یا zero کے برابر ہے تو آپ جو ہے کچھ بھی بہت ہی کم power output پہ دے رہے ہیں اور اگر یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ فل ویو والی کے ہی برابر ہو جاتی ہے تو آپ maximum power دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو at least control کا element ہمارے پاس آ گیا generate کیسے کیا جاتا ہے اس کو ایک اس طرح کا جو ہے نا ramp type جو signal ہمارے پاس آ رہا ہے triangular سا ٹھیک ہے تو اس طرح کا ایک signal لے کے جو جس کو ہم carrier signal کہتے ہیں تو اس carrier signal کے against جو ہے نا کیا کیا جاتا ہے کہ ایک ہمارے پاس اے آر کی terminology تھی ایک اور signal جو ہے اے آر آپ اس کو نا provide کر دیں ٹھیک ہے reference signal جو ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ جی آگے آپ یوں سمجھ لیں کہ جی ایک آپ کے پاس comparator لگا ہوئے یہ اس طرح کا ہے جیسے پی ڈیو ایم generation کے کیس میں نہیں آپ کو بتایا گیا تھا اب لیٹسے یہاں پہ ar greater than ac کے کیس میں output چاہیے تو یہاں پہ آپ کیا کر دیں گے carrier wave کا signal ادھر دے دیں گے اور ar کا signal آپ ادھر دے دیتے ہیں تو جیسے ہی ar ac سے زیادہ ہوگا تو جو کہ اس پوائنٹ کے اوپر یہاں سے یہاں تک ہے تو اتنی دیر تک آپ کے پاس یہاں پر پلس آ جائے گی جس کو آپ جو ہے پروائیڈ کر سکتے ہیں جی ون اور جی ٹو کو ٹھیک ہے تو ان دو کے لیے آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کر دیں گے کہ یہ آن ہوگا اتنی دیر تک اور یہ والا بھی آن ہو جائے گا اس پلس کے ساتھ تو آپ کے پاس اتنی دیر تک جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اسی کے ریسی پروکل اگر ہم ایک اور بنا دیں اسی طرح کا اس میں اس کو پلس کر دیں اس کو مائنس کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اپوزٹ پولاریٹی کے ساتھ تو جب یہ ون اور ٹو آن ہیں تھری اور فور آف ہوں گے اور جب تھری اور فور ان کو جو ہے آن کرنے تو اس کیس میں لازمین یہ اگلے والے بھی آف ہوں گے اور بیچ میں کچھ ٹائم آئے گا جہاں سارے آف ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی یہ کنفیگوریشن کے ساتھ ایزی لی اور اس طرح کے سیگنل کے ساتھ آپ یہ جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہ سٹارٹ میں پی ڈبلی ایم کے کیس میں جو ہے ڈی سی ڈی سی کنورٹس کے کیس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے ٹرائنگولر ویف فرمز جنریٹ کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح کے سرکٹس کو موڈیفائی کر کے یہ والی ویف فرمز بھی آپ اینالاوگ کے اندر جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ کوئی اتنی چاہتا مطلب کہ کمپلیکس اس طرح سے چیز نہیں ہے تو یہ سارا کر کے آپ نے جنریٹ کیا تو جو نیٹ ریزلٹ آپ کے پاس آیا وہ یہ آیا کہ جی اس کیس کے اندر جو ہے نا آپ کے پاس یہ پہلے کچھ دیر زیرو رہتا ہے اس کے بعد یہ پلس آتی ہے ٹوڈی پھر یہ دوبارہ زیرو ہے پھر پلس آگئی ٹوڈی ڈیوریشن کے لیے تو کیونکہ یہ سنٹرل پوائنٹ آپ کے پاس پائی بائی ٹو ہوتا ہے یہ پائی ہے پائی بائی ٹو ہو گیا یہ والا اور اس میں سے ڈی مائنس کر لیں تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ پائی بائی ٹو مائنس ڈی ہے اور یہ والا پوائنٹ پائی بائی ٹو پلس ڈی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا کر کے یہ والا سیگنل آگیا تو جو ڈی ہے نا وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ ہافہ آف پلس پوزٹیف دیوریشن ہے فریکونسی آف دا ریفرنس سیگنل دیترمنس دا فریکونسی آف آوٹ پوٹ وولٹیج دا ریشو آف اے آر تو اے سی ٹھیک ہے اے آر ڈیوائیڈ بائی اے سی اس کال دا موڈولیشن انڈیکس انڈیٹ کنٹرولز دا آوٹ پوٹ وولٹیج ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے لیٹ سے اے آر کو جو ہے آپ بڑھا دیتے ہیں اے سی کے اس کے قریب لے جاتے ہیں تو زیادہ دیر تک یہ آن ہوگا تو یہ آوٹ پوٹ وولٹیج اسی لئے اس موڈولیشن انڈیکس کنٹرول کی جاتی ہے اچھا جب یہ اس پورے جو سیگنل ایک آیا ہے اس کا اگر ہم انیلائز کرتے ہیں فوریر سیریز انیلیسس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہرمونکس کے ساتھ جو ٹوٹل سیگنل آتا ہے وہ آتا ہے فور بی ایس آور این پائی سائن آف این پائی بائی ٹو سائن آف این ڈی ان سائن آف این اومیگا ٹی اب یہ سارا فنشن آف اومیگا ٹی ہے تو یہ مطلب کہ یہ ہرمونکس کا بتا رہا ہے ون ہوگا تو پہلا ہرمونکس ہے ٹو تھری اس طرح کر کے یہ جو پیرامیٹرز ہیں فور بی ایس آور این پائی سائن آف این پائی بائی ٹو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ آپ کے پاس کنٹرولیبل پیرامیٹرز ہیں اور این کی ویلیو پیس کرتے رہیں گے تو ہر ہرمونکی ویلیو آ جائے گی تو اب چیز کیا کہ این کی ویلیو کو اگر ہم ٹو پلیس کرتے ہیں تو ٹو پائی بائی ٹو سائن آف پائی زیرو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف جب اس کو ایکسپینڈ کریں گے نا یہ والی جو ٹرم ہے یہ ہمیں بتاتی کہ جی پہلا آئے گا ون تھرڈ ہارمونک فیپتھ ہارمونک تو یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ اس طرح کی ویپ فارم میں یہ سیجنل ہے ساتھ ہے تو سیکنڈ کے چیز ہے کہ جی یہ جو سائن ڈ تھا تو پہلے ہارمونک کے کیس میں سائن ڈ ہو گیا یہ فور وی ایس آور پائی کو کومن لے لیا ٹھیک ہے مائنس تھرڈ ہارمونک کے کیس میں جو ہے یہ والی ٹرم نیگٹیو سائن آ جاتا ہے مائنس ون بائی تھری سائن آف تھری ڈ سائن تھری اومیگا ٹی اس کے بعد یہ پوسٹیو آ جاتا ہے اور اس طرح کر کے چلتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ والے سارا بیہیوئر اس طریقے سے آ جاتا ہے ادھر اگر ہم فنڈامنٹل ہارمونک کی ویلیو نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا بنتی ہے فور وی ایس آور پائی سائن آف پائی بائی ٹو سائن ڈی سائن آف اومیگا ٹی ٹھیک ہے تو یہ سائن آف پائی بائی ٹو جو ہے وہ آپ کے پاس ون کے برابر تھا تو یہ آپ کے پاس آ گیا اس میں یہ تو سائن آسوئڈ اٹسیلف ہے تو باقی جو اس کا جو ہے جو اے ون آپ کے پاس پیرمیٹر ہے وہ یہ ہو گیا فور وی ایس پائی اوور سائن ڈی گوڈ یہاں تک جو ہے نا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں وی او وان آف ایم ہمارے پاس یہ آ گیا اب چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا جو ہے نا ڈگری آف فریڈم یہاں پر اویلیبل ہے کیونکہ ہر انتھ ہارمونک جو ہے اس کے اندر سائن آف این ڈی آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے سارا کچھ کیا تھا لیکن ہم نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا کتنی دیر تک آن رکھنا ہے تو اگر ہم ایسے کریں کہ جی یہ جو سائن ڈی ہے اس کی ویلیو کو پائی کے برابر کر دیں یہاں دوسرے الفاظ میں جو ڈی آپ کے پاس جو ویتھ ہے اس کی یہ ادھا سے ادھا تک جو تھی نا ڈی اس کو کر دیں پائی اوور ان جہاں پہ ان وہ انتھ ہارمونک ہے جس کو ہم اپنے جو ان ورٹر کی آؤٹپٹ میں سے الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ان کی پہلے ہارمونک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا سیکنڈ پہ نہیں پڑے گا تھرڈ پہ نہیں پڑے گا جس ایک لیٹسے فیفتھ ہارمونک کو الیمنیٹ کرنا تو جیسے فیفتھ آئے گا تو یہاں پہ سائن آف جو ہے پائی بن جائے گا جیسے ہی یہ سائن آف پائی بنے گا تو وہ فیفتھ ہارمونک جو ہے کونٹریبیوشن ہمارے پاس زیرو ہو جائے گی یہ ہوتی اس طریقے سے ہے کہ یہ فیفتھ کو آپ نے کیا ہے نا تو باقی ایڈیشنل بھی کچھ ہارمونک آگے جا کے جو ہے وہ اوورال کینسل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جس ہارمونک کو چاہیں ہم ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک کنٹرول جو ہے نا پیرامیٹر ہے فور اگزمپل ہم نے لیٹسے تھرڈ ہارمونک کو کرنا کیونکہ پہلے کے بعد تھرڈ ہی سب سے زیادہ کونٹریبیوشن رکھتا ہوتا ہے تو عام طور پہ جب بھی اس کو بنانا ہوگا تو وہ آپ کیا کریں گے کہ جی سائن یہ جو تھری ڈی اس ایکول ٹو پائی کر دیں گے دی جو آپ کے پاس یہ ڈیوریشن ہے وہ آپ کے پاس ٹوٹل جو اس کی ہے وہ آجے گی ون ٹوئنٹی ڈگریز ٹھیک ہے تو مطلب کہ تھرٹی ڈگریز آف رکھا ون ٹوئنٹی ڈگریز آن کیا پھر سکسٹی ڈگریز آپ نے آف کیا اس کے بعد دوبارہ نیگٹیف سائٹ کے پر ون ٹوئنٹی ڈگری آن کیا تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو تھرڈ ہرمونک آپ کے پاس ایلیمنیٹ ہو جائے گا تو یہ مطلب کہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا جو ہے نا سگنل کی کوالٹی امپروف کرنے کا سینریو بن گیا تو بے شک اب تھرڈ نہیں ہوگا تو آگے جا کے فیفت والا ہی بچتا ہے تو فیفت جو ہے وہ پہلے ہی ون بائی فائیو ٹائمز آف اوریجنل تھا تو آپ نے جو ہے ایک کافی امپروفمنٹ اس میں کر لی اچھا اسی چیز کو جب پلوٹ یہاں پہ کیا جاتا ہے تو لیٹسے یہ جو ٹو ڈی کی ڈیوریشن ہے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کو چینج کرنے سے کیا آثر ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اس کا یہ ہرمونک فیکٹر ہے انتھ ہرمونک جو ہے نا فیکٹر ہے تو ہم امپلیچوڈ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ہرمونک کس طریقے سے آ رہا ہوگا تو اگر ہم جو ہے فرسٹ ہرمونک کا دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ون ایٹی ڈگری ٹو ڈی کی ڈیوریشن کے اوپر میکسیمم آتا ہے یہ ون ایٹی ڈگری کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے فلی آن رکھا فلی آف تو یہ تو سکوئر ویف کا ہے تو اس میں ہمارے پاس پرابلم یہ آ رہی تھی کہ باقی سارے تھرڈ فیفت اور سیونتھ ہرمونک جو ہے نا وہ بھی کافی زیادہ ایمپلیچوڈ ہمارے پاس دے رہے تھے تو ڈسٹورٹیڈ یہ ویف فرم تھی پر اگر ہم کیا کرتے ہیں اس ٹو ڈی کی ڈیوریشن کو کم کرتے کرتے اس پوائنٹ پر آ جاتے ہیں یہ ون ففٹی کے قریب ہے تو وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی سیونتھ ہرمونک ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پر سیونتھ ہرمونک کے پہلے اتنی کونٹریبیوشن نہیں ہوتی ہمیں اتنا نہیں فائدہ یاد رہے کہ اسی پوائنٹ پر جب آپ کے پاس سیونتھ ہرمونک اپنی پیک ویلیو نہیں دے رہا وہ اس کے ساتھ بھی سائن آف این ڈی کر کے اس طریقے سے وہ آ رہا تو وہ سائن کی ویلیو فول نہیں آ رہی تو ہمارے پاس فنڈامینٹل ہرمونک کی ویلیو بھی آہستہ آہستہ ریڈیوز ہو رہی ہے جیسے جیسے ٹو ڈی کی ویلیو ہم کم کر رہے ہیں اچھا جی یہ ہمیں نہیں پسند آیا پھر ففت کو ایلیمنیٹ کرنا ہے ففت کو ہم ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں ایک سو چالیس ڈگری کے قریب رکھ کے تو ہم یہاں پہ بھی رکھ کے کر سکتے ہیں ہم ففت کو ادھر بھی کر سکتے ہیں پر ادھر ہمارے پاس فنڈامینٹل ہرمونک کی بہت کم ویلیو تو ہم فان کے قریب قریب ہی رکھنا چاہیں گے اچھا جی تو لیکن ہے کہ یہ ففت والا بھی اتنا زیادہ ہمیں نہیں تنگ کرتا اس کا جو ہے وہ ایمپلیچوڈ یہاں پہ کونٹریبیوشن وائز نظر آ رہا ہے کہ کم ہے تو ہم کون سا والا کرنا چاہیں گے ہم کرنا چاہیں گے تھرڈ کو ایلیمنیٹ تو تھرڈ کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے وان ٹوانٹی ڈگریز کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم یہ والا پوائنٹ چوز کرتے ہیں ڈی کو ڈی کی ویلیو کو آپ بڑھائیں گے کام کریں گے تو باقی ہارمونک نظر آنے لگ جائیں گے اس پوائنٹ کے اوپر آپ کے پاس جو ہے اپنا یہ ففت ہارمونک اور سیونت ہارمونک کی بھی کچھ کونٹریبیوشن ہوگی لیکن جو سب سے زیادہ تنگ کرنے والا تھرڈ ہے وہ آپ کے پاس لیمنیٹ ہو جائے گا تو اور بھی کچھ اپٹیمائز کرنا چاہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ جی یہی بیرے خیال میں اگر تمام ہارمونک کا سم کر کے دیکھا جائے تو یہاں پہ سب سے جو ہے بیسٹ پرفارمنس کی آئی گی تو ہم لیکن ہے کہ ہمارے پاس جو یہ فرسٹ ہارمونک کی ویلیو ہے یہ بھی پوائنٹ ایٹ سمتنگ یا پوائنٹ سیون نائن یا اس طرح کر کے اس کیس میں آ جاتی ہے اچھا جی یہ ہم نے چوز کر لیا تو ہمارے پاس یہاں پہ بتایا جا رہا تھرڈ فیفتھ این سیون ہارمونکس ڈومینیٹ وینڈا وولٹیج از ریڈیوز ٹھیک ہے وولٹیج کو اگر ریڈیوز کیا جائے یہاں وولٹیج کی بتایا نا یہ ڈی کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس ڈومینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے کوشش ہے اس کے پاس لارج اماؤنٹ اف ہارمونک از انٹروڈیوز ایٹ لوئر آوٹپوٹ وولٹیج ٹھیک ہے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو بہت ہی ساری ہارمونکس آنے لگ جائے گی تو مطلب بہت زیادہ آپ جو ہے نا اس کی ڈیوریشن کو جو ہے وہ اس طرح کم کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سارے ہی ہارمونکس کی کنٹریبیوشن ہوگی فنڈامینٹل آپ کے پاس ختم ہی ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے یہ نا آوٹپوٹ وولٹیج ہاں یہ کیونکہ یہاں پہ یہ جو بات کی گئی ہے نا وولٹیج کو ریڈیوز کرنے کی وہ اس سینس کے اندر ہے کہ جیسے آپ اس کی ڈیوریشن کم کرتے ہیں اس سائیڈ کے اوپر موو کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فنڈامینٹل ہارمونکی کنٹریبیوشن ایمپریچوڈ ریڈیوز کرنا ہے تو اس کیس میں یہ باقی سارے ہارمونکس آپ کے پاس بڑھتے جاتے ہیں ہارمونک کنٹینٹ کین بی ریڈیوز بائی ہیونگ مینی پلسز تو اب یہاں پہ کیونکہ لور ایمپریچوڈ آپ نہیں لے پاتے اس پرابلم کی وجہ سے تو اس کے حل کے طور پر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایک سنگل پلس کی بجائے ملٹیپل پلسز کو انٹرڈیوز کروایا جائے تو اس کے لئے جو ایک طریقہ کار ہے ملٹیپل پلس میں یہ ٹو پلس موڈیلیشن کا وہ یہ سینیریو ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس دونوں پلسز جو ہیں وہ ڈی ڈیوریشن کی ہیں ٹھیک ہے تو ٹو ڈی یہاں پہ اکٹھا کرنے کی بجائے ہم نے اس کے درمیان میں بھی کچھ گیپ ڈال دیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ایک یہ ڈی ہے پائی بائی ٹو پھر ایک جو ہے اس کے بعد سے میٹرک ہے کہ یہاں پہ آگیا اور اسی طرح نیگٹیپ کیس میں تو اس کو بنانے کے لئے بھی اسی طرح ایک سکوئر ویف دے دی جائے گی اور ایک ٹرائنگولر ویف فارم جو کہ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ ملٹیپل کے اندر جتنی بھی آپ اس طرح کی ٹرائنگولر رکھیں گے کیریئر اور ریفرنس سیگنل کے حساب سے اتنی پلسز آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہاں پہ اگر ٹو کے کیس میں دیکھا جائے تو یہاں جتنے بھی ہمارے پاس پلسز آ رہی ہیں ان سپسیفک ٹو کے کیس میں اگر یہ آپ نے نکالنا ہے فاصلہ کہ پہلی پلس کا سینٹر سے کتنا سٹارٹنگ پوائنٹ سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جتنا فاصلہ ہو گیا دوسرا اس کے ریسے پرو کا لیدر ہے اور پھر وہی چیزیں یہاں پہ ہیں تو یہ جو ہمارے پاس فاصلہ ہو گا ہے یہ ہمارے پاس ہو گا کہ جی ان ساروں کے کیس میں یہ دسٹنس یہ دسٹنس اور یہ دسٹنس برابر ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس ٹوٹل پائی میں سے ٹو ڈی کو سپٹریکٹ کریں تین کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو یہ والا ڈسٹنس ہمارے پاس آگیا پائی مائنس ٹو ڈی بائی تھری اس کے اندر یہ والا ڈسٹنس ایڈ کرنا ہے ڈی بائی ٹو تو یہ ایک پیرامیٹر ہمارے پاس آگیا گیمہ کا ٹھیک ہے یہ ایک اڈیشنل پیرامیٹر آگیا جس کو ہم استعمال کر کے جو ہے اڈیشنل ہارمونکس کو بھی ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں یہ وہی کہ کیسے یہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ کیونکہ یہ ٹرینگولر ہے تو یہ بالکل سیمیٹریکلی جو ہے نا آپ کے پاس پلسز ہیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 یہ 5 پلس موڈولیشن والی ٹکنیک ہے تو فوریر سیریز کے حساب سے جو ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس آجے گا جناب 8 vs over n pi sine of n gamma ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے وہ خالی sine of nd over 2 اس طرح کر کے تھا اب یہ sine of n gamma بھی آگیا اور یہاں پہ آپ کے پاس ہارمونک کے value اس میں 1 2 3 4 آپ place کرتے ہیں تو یہ جو پہلا ہارمونک ہے اس کی value آپ کے پاس آجے گی 8 vs over pi sine of gamma and sine of d by 2 ٹھیک ہے تو اس کی value کو بھی آپ تھوڑا وہ جو ہے modify کر سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سیمیٹریک ایک طرح کا آپ نے رکھنا ہوتا ہے اس کو رکھتی ہیں تو جناب 3rd harmonic ہے پھر آگے 5th harmonic ہے اور اس طرح کر کے سب کچھ آ رہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے کہ d کی value کو یا nd over 2 کی وجہ سے آپ lower harmonics کے اوپر بھی اگر پہنچ جائیں گے lower amplitudes بھی آپ کو اگر output کے چاہیے تو harmonic content اتنا زیادہ خراب نہیں ہوگا جتنی زیادہ pulses ہوں گی نا تو اتنا آپ کے پاس جو ہے نا lower amplitude لینے کے باوجود harmonic response نہیں خراب ہوگا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس فرق ایک طرح کا پڑ جائے گا اب جو maximum possible value ہے نا fundamental harmony کی لیٹ سے آپ نے جو ہے ایک ہی value رکھی ہوئی ہے 2d کی value آپ نے 72 degree رکھ دی تو single pulse modulation کے اندر جب آپ کریں گے نا تو fundamental harmonic اس relation کے through 0.7484 vs آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اگر اتنے ہی جو ہے 2d مطلب d کی value 36 degree آپ رکھتے ہیں اور اس کے through جو ہے 2 pulse modulation آپ کریں گے تو ادھر ان ساری چیزوں کو gamma کو calculate کر کے 54 degree آتا ہے جب اس کا آپ نکالتے ہیں تو peak value تو وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے 0.637 vs مطلب کہ ہمارے پاس اس process کو use کرنے کے اندر جو maximum possible value ہم attain کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس اور reduce کر جاتی ہے یا at least similar d کی values کے اوپر reduce ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ ہمارے پاس آئے گا کہ جی کس output voltage کے اوپر جو ہے کتنی harmonic distortion آئے گی جس کو ہم آگے further optimize کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک important جو ہے چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے similar time کے لیے جو ہے نا on کرنے کے باوجود جو ہے ہے یہاں پہ آپ کے پاس peak value reduce ڈائے گی اچھا جی observation observation یہ ہے کہ it is seen that the fundamental component of output voltage is low for two pulse with two pulse modulation than it is for single pulse modulation but lower order harmonics are eliminated and higher order harmonics are increased لیکن two pulse کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی lower order harmonics جو ہیں نا ان کو ہم eliminate کر دیتے ہیں lower order کون سا ہے جی third اور fifth اس طرح کر کے نا ان کو eliminate کر دیتے ہیں لیکن جو اس کے بعد والے ہیں three five کے بعد والے seven اور nine والے ان کا amplitude بڑھ جاتا ہے پر seven اور nine والوں کا amplitude بڑھنے کے باوجود ان کی جو contribution ہے وہ ہمارے پاس کم ہی ہوتی ہے وہ one over seven یا اس طرح کر کے آ رہا ہوتا ہے تو overall جو ہے ان کی value زیادہ بھی بڑھ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے at least fundamental harmony کی جو frequency ایل ایٹ سے 50 ہرٹ سی اس کے مقابلے میں یہ جو seventh یا ninth ہمارے پاس ہوگا یہ ہو جائے گا 350 ہرٹ کے اوپر تو جتنا زیادہ ہمیں frequency میں gap ملتا جائے اتنے اچھے طریقے سے ہم ہم اس کو filter out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو وہی لکھا ہوا ہے but higher order harmonics can be filtered easily this scheme is advantageous than single pulse modulation but large number of pulses per cycle require frequent turn on and turn off of thyristors or other switches ٹھیک ہے یہ thyristors کے through بھی بنایا جا سکتے ہیں اور igbtz اور ان کے through بھی thyristors کے through ہم کچھ آگے دیکھیں گے circuits میں کہ یہ کیسے یہ کام ہو جاتا ہے تو اس چیز سے ہمیں کیا پتا چلا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس losses جو ہیں جتنی زیادہ pulses ہوں گی اتنا losses بھی کر زیادہ ہوں گے تو ٹھیک ہے لیکن 50 ہرٹ کے مقابلے میں ہم زیادہ کر رہے ہیں تو کتنے losses ہو جائیں گے ہمارے پاس آہ اور یہ switching مطلب کے losses وغیرہ تو اتنا ایک طرح کا آپ نے جو ہے وہ efficiency تھوڑی سی ہے آپ کے پاس reduce ہونا پھر شروع ہو رہے گی multiple pulse کے cases میں تو یہ ایک چیز مطلب دیکھنے والی ہے اچھا ان ساروں کا جو solution ایک طرح سے pulses اس میں بھی کافی ہیں گی لیکن جو ہے harmonic distortion اور تھوڑا ذرا نا اچھے طریقے سے یہ سارا amplitude کو دیکھنے والا ہے جو method ہے وہ ہمارے پاس ہے sinusoidal pulse modulation in this method several pulses per cycle for half cycle are used as in case of multiple pulse modulation مطلب multiple pulse modulation کے ہی درس کے اوپر کافی سارے peaks use کی جاتی ہیں but width of each pulse is modulated proportional to the amplitude of the sine wave مطلب کہ جدر آپ کے پاس peak آنی ہوگی تو وہاں پہ ایک pulse کا amplitude زیادہ ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کر کے آ رہا ہوگا تو peak کی جگہ پہ جو ہے pulses کی width زیادہ ہے proportionally اور جو سائزوں کے اوپر pulses کی width آپ کے پاس کم ہوتی جائے گی gate pulses are generated by comparing sinusoidal reference signal with triangular carrier signal ٹھیک ہے اب sinusoidal آپ reference signal کے ساتھ carrier signal کو compare کر کے جو ہے نا آپ یہ بناتے ہیں frequency of reference signal decides the frequency of output voltage reference signal جس frequency اور phase کے اوپر ہوگا تو اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ والی چیزیں آپ کے پاس بنیں گی اچھا تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے the ratio of vr over vc is called the modulation index which controls the output voltage جتنا reference signal کی value آپ جو ہے وہ زیادہ ہوگی as compared to the مطلب یہ ratio 1 سے کم ہی ہوتی ہے پھر carrier signal کے مقابلے میں جو ہے vr جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ output voltage آپ کے پاس آئے گی number of pulses per half cycle depends on the carrier frequency ٹھیک ہے جتنے کیرئر کی frequency آپ کو چاہیے ہوتے ہیں زیادہ آپ پلسز بیچ میں ڈیوز کر دیتے ہیں لیکن main اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ پلسز آپ کے پاس اس طریقے سے نہیں آتی multiple کے کیس میں جیسے وہ آپ تھوڑا بہت ان کو limit کر لیتے ہیں تو switching بے شک جو ہے وہ low اور high amplitude کے لیے برابر amount of switching آپ کے پاس ہوتی ہے fixed پر وہ ٹھیک ہے مطلب okay carrier frequency کی basis کے اوپر آپ اس کو choose کر لیتے ہیں تو زیادہ switching losses آپ کے پاس نہیں ایک طرح سے آتے اچھا جی اب یہ چیز کیسے کی جاتی ہے یہ چیز کیا کی جاتی ہے کہ جی یہ ہمارے پاس carrier signal ہے ٹھیک ہے let me verify ہاں جو یہ ہمارے پاس triangular carrier signal ہے جو کہ ہم نے negative پہ دیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے modulating reference signal ٹھیک ہے تو اس کی basis کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ اس کی basis کے اوپر یہ pulses کی جو width ہے نا وہ change ہمارے پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب یہ peak کے اوپر آتا ہے پھر negative peak پہ اس حساب سے pulses کی جو ہے نا یہ width change ہوتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ اس طرح کا signal آتا ہے جس کو آپ اسی طریقے سے consider کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور فائدہ کیا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر جو زہار تر اگر synchronized inverters وغیرہ نے operate کرنا ہو ٹھیک ہے یا جیسے سولر وغیرہ کی cases میں ہوتے ہیں کہ جی grid کو بھی electricity provide کرنی ہے اور sync synchronized کرنا ہو تو یہاں بھی یہ جو reference signal ہے اگر آپ اس reference signal کو tone down voltage یا کسی حساب سے relate کر دیتے ہیں directly جو آپ کے پاس 220 hertz کی واب ڈائیاں کسی line کے اوپر جو frequency آ رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے phase کو ایک طریقے سے جو ہے نا properly match کر رہا ہے آپ کو تھوڑا بہت رکھنا پڑے گا کہ frequency آگے پیچھے ہو رہی ہے تو یہ carrier signal اس حساب سے جو ہے symmetric ہی رہے اور آگے پیچھے move ہوتا رہے لیکن اس point سے اس point تک positive کا ہو اور اس point سے اس point تک negative کا تو اس case میں ہمارے پاس چیزیں کس طریقے سے ہوں گی کہ جس frequency اور phase کے اوپر جو ہے reference signal آ رہا ہے اسی frequency اور phase کے ساتھ جو ہے نا آپ کے پاس یہ sinusoid generate ہو رہی ہوگی جس کو آگے filter کر کے جب آپ کے پاس یہ voltage کی form میں آجے گا تو اس کو آپ جو ہے وہ ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے نا connection مطلب کہ اس کا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کوئی out of phase یا کوئی اس طرح کی problem آپ کے پاس نہیں آئے گی تو یہ ہمارے پاس تھا جی sinusoidal pulse modulation کا اس کے علاوہ بھی اور کافی جیسے start میں بتایا گیا تھا techniques ہیں modified sinusoidal pulse modulation اور مسئلوں کو حل کیا ہے space vector pulse with modulation لیکن ہے کہ ان techniques کو جو ہے نا یہاں پہ نہیں ابھی discuss کیا جائے گا تو یہ lecture کا پہلا جو ہے mini portion یہاں تک تھا جو آپ لوگ ان کے questions ہوں گے نا وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں